یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیلی یا علیہ حیلی حیلی یا علیہ رائحہ سوری محمد والے محمد قرآن کر سلوہ اللہ صلی اللہ محب آلی بگر کسی تمنید کے میں مدارش کرتا ہوں داخرہ دائد راہ دیا فساب سے دعائیں اور اپنے دیا لکھار دیا سے ممتنی تو مصدفی فرمائیں رائحہ سوری محمد والے محمد قرآن کر سلوہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اللہ صلی اللہ محمد والے محمد میرے مولا علی سلطان میرے مولا علی سلطان میرے مولا علی سلطان آشاءاللہ ماشاءاللہ نا جلب لا اس کی زبا ہے نا جلب لا اس کی زبا ہے لے جائے قرآن میرا مولا علی میرا مولا علی سلطان میرا مولا علی باغ نبی ہے سب سے عالی باغ نبی ہے سب سے عالی باغ نبی ہے سب سے عالی شان میرا مولا علی اس کا محب جنت میں جائے اور مومن کہلائے اس کا تشمن بغل حسد کے شولوں میں جل جائے اس محبت اس عقیدت اس محبت اس عقیدت نسلوں کی پہجان میرا مولا علی اور میرا مولا علی سلطان میرا مولا علی میرا مولا علی سلطان مٹ گئے سارے انتر و انتر ان کے نہیں کوئی آثار نام نہیں مرحب ورحب ہوگے سب فتنار شہر نجب ہے آج میں دیکھو شہر نجب ہے آج میں دیکھو شہر نجب ہے شہر نجب ہے میرا مولا علی قرآن پڑھ کے دیکھ لے جنت کی رات کو رب نے رضائیں بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ راضی خدا کو کرنا ہے راضی خدا کو کرنا ہے راضی علی کو کر میرا مولا علی سلطان میرا مولا علی باغ نبی کا سب سے عالا باغ نبی سے سب سے عالا سب سے عالی شان میرا مولا علی میرا مولا علی سلطان کونین کی نجاب ہے اس مولا علی کے ہاتھ پہلے رکھتے تک قرورت آج بھی ہے نا جا کی کونین کی نجاب ہے مولا علی کے ہاتھ پہلے بھی رکھتے تک قرورت آج بھی ہے نا جا کی مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے نصر علی ہے باقی میرا مولا علی اللہ endeavor ڈالے آپ منافت کے دل کو ڈھالے در بھی نہیں ہے ناماہ ہااں سنتے کھیبر بھی دھل رہائے غالب کلے غالب ہیں غالب کلے غالب ہے لو کلے میرا امام مولا علی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرق اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد شہم شاہِ کربلا میں کربلا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی و منتظا کو ناز ہے شہم شاہِ کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی و منتظا کو ناز ہے سجدے لاکھوں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اب میں اگزانش کرتا ہوں اپنے حالِ بہتنا فریاد صاحب سے بوائیں اور اپنے بیانے آلیہ سے بوائیں کو مستقید فرمائیں برائی محمد و علی محمد و علی محمد بلائن کارسا روان اللہم سلیہ محمد و علی محمد و علی محمد اللہ محمد صلیہ محمد اللہم سلیہ محمدampi بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درود راو صلی اللہ محمد محمد تُو صبحِ کائنات کی تلت ہے اے حسین تُو صبحِ کائنات کی تلت ہے اے حسین تُو زندگی کے واسطے رحمت ہے اے حسین تُو معرفت کی آخری آیت ہے اے حسین تُو مصطفیٰ کے نقش کی صورت ہے اے حسین کعبے کی بندگی ہو کے تقدیر سے دیر ہو باطل ہے وہ نماز جوتی رکھا ہے اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوہ پیر تُو بنا بھی حاجت نوا بھی ہو بے مشکل کشا بھی ہو بے ہر شہت ہو بے غالب شکل خدا بھی ہو بے نبی دا پھلا بھی ہو بے اوہ پیر تُو بنا بھی مشکل انجلیہ دا سنیا نے کپیر کس کا آمک چاہتا ہے مشکل نکلے جوان برکے بورے خدا برکے مشکل مشکل نکلے جوان برکے بورے خدا برکے لڑنا ہو بے جدوں نے کلے ایمان بڑے کے ایک ضرب ہے عبادت اولا فتا بھی ہو بے خدا بھی ہو بے نبی دا پھلا 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 بھی ہو بے ہو بے ہو بے ہو اللہ حمد صلی اللہ حمد آلی محمد روٹی منگی سے مولا جتنی آبا کش کتارا عبادت 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 اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد کیا تم کو بتاؤں میں 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 کیا تم کو بتاؤ ماشاء اللہ 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 اللہ ماشاء 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 حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید مختار صلی اللہ علیہ وسلم تقریص صاحب کی خدمت میں وہ آئے اور بارگاہ مولانا میں ذکر آل محمد سے محمدین کو مصطفید دمائیں ان سے پہلے ملکے میرے ساتھ نارکہ جوابی دیگا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہی حیدری یا علیہ نعرہی حیدری یا علیہ حسینیت زندہ بات حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات یزیدیت مردہ بات مشنال اہل بیت پیلانا بے شاہر برانتا سلوات اللہ امم صدی اللہ محمد آلی محمد بسی اللہ بسم اللہ محمد محمد آلی بار اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں ارتجا ہے تمام حاضرین کی شریح آجات کو پورا فرمائے ہیں بار اللہ تمام حاضرین کی عبادت کو منجور و محبوب فرمائے ہیں بار اللہ تیری بارگاہ میں ارتجا ہے جہاں میں ازاداران سید و شودہ بار اللہ تیری بارگاہ میں ارتجا ہے امام زمانہ کے زہن میں تعجیف فرمائے ہیں امام زمانہ کی عیبت میں ہم سب کی جو ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں بار اللہ جہاں بھی جس حوالے سے بھی دین مکتب عبادت کی تربیج ہو رہی ہے وہ انجمانے ہیں اتارے ہیں بار اللہ تمام کو دل دونی تار چھوڑنی ترکیے گاہ میں ارتجا ہے ایک صدارے کو دل دونی ترکیہ فرمائے ہیں بار اللہ تیری بارگاہ میں ارتجا ہے جتنے مومنین و مومنات زنیا سے جائے گئے ہیں تمام کی مقفرت فرمائے ہیں بار اللہ تیری بارگاہ میں حصول سے صدارے کے بانیان اور معاورین جو مرمومین ہیں ان کی قبروں پر اپنی رہن کے ناظر فرمائے ہیں بار اللہ ان کو نبی اور احمیت نبی کی شفاعت نصیب فرمائے ہیں بار اللہ تمام حاضرین اور جو اس وقت صدارے کے بانیان اور معاورین ہیں بار اللہ تمام کی توفیقاتِ زائر میں اضافہ فرمائے ہیں تمام ترز کے حلال یہ مصدتہ فرمائے ہیں بار اللہ تیری بارگاہ میں ارتجا ہے انقلابِ ایان کو انقلابِ امامِ زمانہ کے ساتھ مرتصف فرمائے ہیں بار اللہ اول ما یا اعلان خسایا کا دے ہمارے سروں پہ قیمت ہے فرمائے ہیں بار اللہ تیری بارگاہ میں اتجا ہے ان کے پاکستان تران 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 پرہے ہیں بار اللہ اتجا ہم امن امام عطا فرمائے ہیں بار اللہ امام ان امام کی نعمت سے مرامات فرمائے ہیں بار اللہ ہماری قوم حلت پہ اپنا رہن فرمائے ہیں اتفاق و اتحاق فرمائے ہیں بار اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ اتفاق و اتحاق کے ساتھ عزت کی زندگی بس کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہیں بار اللہ تیری بارگاہ میں ارتجا ہے ایک سر جلی میں حسین علیہ السلام نے انبیاء کی بنتوں کو بچایا دین کو بچایا جو بدایہ اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کو عظمتِ اہلِ بیت جی حضوظ حسین کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ہیں سیدر محمد و رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد و رسول اللہ محمد موسیقی 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 اور اسی طرح قرآن پڑھ کے سوتا ہو تسری چیز معصوم نے سوال کر کے پوچھ ہی بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ساری راہ عبادت میں گزارتا ہے کوئی نہیں بولا میں گزارتا ہوں کبھی کبھی معصوم بھی جن کو دین بتاتے تھے کبھی ان سے سوال بھی کر لیتے تھے امتحان سمجھیں جب یہ سوال کیا ایک نسکی ہے جس کا نام سے لیمان ہے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے حصول میں سونے سے پہلے پڑا ہوں سوال کر کے سوتا ہوں سال بوزہ رکھتا ہوں راہ ہو میری راہ جو ہے وہ میں اپنی راہ کی بادت میں گزارتا ہوں اب جو پاس نے صاحب نے کہا عجیب ہے رسول عظم کے صاحب نے جھوٹ بول رہا ہے ہم نے تو اس کو دیکھا ہے کہ رات کو یہ سوال بہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کبھی پورا سا روزہ نہیں رکھا مختلف یہ باتیں ہونے لگیں تو ایک بات کو آپ کے سامنے ہے کہ یہی وہ صحابی رسول ہے جو بڑا دعویٰ کا تھا لہذا اب رسول عظم نے اشارت فرمایا سلیمان ہم سے ہے اس سے پوچھ رہتے ہیں جو وہ دعویٰ کا تھا ہے اچھا میں یہاں پر کر ایک بزارت سکر ہوگا کہ آپ اجراء بھنگ بھنگی ہو جائیں یہ جو میفر میں پیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا صحابی جو بوجود تھے وہ سلیمان کے ایمان کو نہ سمجھ سکے جو بوجود تھے وہ سلیمان کے ایمان کو نہ سمجھ سکے تو جن کی سمجھ میں سلیمان کا ایمان نہیں آیا وہ کی سمجھ میں کل ایمان کیسے آ جاتا ہے سلیمان پتائے کس طرح آپ سارا سال روزہ رہتے ہیں سلیمان نے اس کی پولا آپ نے فرمایا قرار میں موجود ہے من جا بالحسنت بالا ہوئے شکرم سالیہ کہ جو آدمی ایک دے بھی کرے گا اللہ اشان فرماتا لے کر آئے گا اس کو ہم ایک کے بجلے میں دست دیں گے میں ہر مہینے تین روزے اٹھا ہوں لہذا تیس دنوں کا سواب اللہ مجھے عطا فرماتا ہے جہذا آپ مہینے تین روزے لہذا اس حوالے سے سال بھر جو روزہ دار کو سواب ملتا ہے کہ اللہ مجھے سواب راہ مسئلہ یہ کہ میں قرآن ختم کر کے سوتا ہوں آپ نے اشارت فرمایا ہے جو سنہ اخلاف سنہ ملہ اللہ برطبہ پڑے اللہ اس کو ایک دہائی قرآن کا سواب عطا فرماتا ہے جو دو مرتبہ پڑے دو تہائی جو تین مرتبہ پڑے اللہ اسے پورے قرآن کا سواب دیتا ہے دو تین مرتبہ سورہ اکلاس پیٹے سے راہ باشا اللہ راہ سلاح عبادت آپ اشارت فرمایا ہے کہ جو آدمی سونے سے پیٹے غوزو کر کے سو جائے اللہ اس کی ساری راہ کو عبادت میں سمار کرتا ہے میں سونے سے پہلے غوزو کر کے سوتا ہوں سلام اللہ اللہ محمد آلی پھر آج چھوٹا سا میں بھی آپ کے یہ ایک امتحان کی صدد میں ایک چیزے کو بیان کرنا چاہتا ہو اور وہ یہ ہے کہ آپ موالی ہیں حیث کے قرآن ہیں موالی ہیں جس کے ساتھ موالی ہیں ماننے والے کو اس سے محبت ہونی چاہیے ایک مرتبہ محصول تشریف لے کر کسی جنگ پہ رسول اعظام صلی اللہ علیہ ساتھ دیں فاتح ہوتا میرے لوگ نہیں واپس تشریف لائے لوگ کو نے آقا شکایت کی مولا اصطفاء نیا کام ہو رائے وہ کون سائے کالی علی ہر رکھت میں سورہ تو ہی پڑھی ہے اور مولا نے ایک رکھت میں پڑھی گیاتی ہے مولا نے ہر رکھت میں سورہ تو ہی پڑھی ہے دن پہل دو رکھتوں میں تو پوچھا گیا یار ہی آپ نے ایسا کیوں کیا میرے اور آپ کے امام غیث قرار ارشاد فرماتے مولا کو توید سے محبت رہے میں چند قسم توید کی آج آپ کی عقمت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ توجہ سے سمار فرمائیں گے سلام وحید کوئی خدا کو محدود شرک مان کریں یہ بات سوید میرے خلا کو مان نا ہو رہے خدا کو بھائی مان آ رہا ہے خدا ہے اس پر امام اکھنا ہو رہا ہے خدا ہے اس کے پار یہ مان اس کا کوئی شریف نہیں ہے یہ ہی بہتا ہے لا الہ اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی معروض نہیں ہے لہذا باقی سب جو ہیں اُن کی نبی ہے اے کو وحدہ لا شریف مان نا ہے کس بھی ہے اللہ وحدہ لا شریف ہے تو یہ ذات جیسی ذات اللہ کی ہے کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں یہ ہے اللہ ذات میں وحدہ لا شریف ہے دوسری جیسی صفات اللہ کی ہیں اس میں بھی اللہ کا کوئی شریف نہیں ہے کوئی صفات ایسی نہیں آزرین انسان دنیا میں آتا ہے جائیں پہلا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے این آسل کرتا ہے تب جا کر عالم بنتا ہے اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدار نہیں جیسا نہیں ہے کہ اللہ ہو اور عالم نہ ہو یہ نہیں ہے اگر ایسا فضل کریں گے اللہ ہے اور ایم نفتا نبل کوفر کوفر باشر پر بانا پڑے گا اس وقت جب اللہ کے پاس نہیں ہے تو کیا اجاز ہے اور جو جا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتے اللہ اللہ جو ہے اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں انسان باقی ان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں مگر خدا کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے پھر یہ اگر مان لیا جائے کیسا ہے فرض ایک مرتبہ ہم اپنے ذریعے جی فرض کر لیے کہ اللہ تھا علم نے تھا تو پھر مان یہ پڑے گا پھر علم جی کیس میں ہے پھر جس نیم دیا ہے اس کو اللہ ہونا چاہیے اس کو نہیں ہونا جائے بس مخت سار یہ ہے اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی سفات آم اس میں جدا نہیں ہے اس کی ذات این سفات ہے اللہ عالم ہے جنہی اللہ ہے اللہ قادر ہے جنہی اللہ ہے ایک توحید کی قسم قیل ہو دیا ہے توحید فس سفات کچھ سفات ایسی جو اللہ کی ہے وہ کسی آؤ کی نہیں ان میں سے ایک چیز اللہ اللہ خال کر کم سم رضا کر کم سم جو کر کم سم جو جی کم تمہارا تمہارا اللہ تمہارا اللہ وہ ہے تمہارا اللہ وہ ہے جس کے کو خیات میں fur اس کائنات کا خالق اللہ ہے رافی اللہ ہے معوں خیات اس کے کم سائے قدرت میں ہے کائنات بری کا خالق خالق ہر شائع کا خارق اللہ ہے کوئی اور خارق نہیں ہے یہ بات اپنی جناب پہ دیتا ہے وہی اللہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے باقی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس کے سوا کوئی خارق نہیں آئے اس کے سوا کوئی مصورت نہیں آئے وہ انسان کی جو تصویر بناتا ہے وہ خوبصورت بناتا ہے اور کائنات میں آپ نے دیکھا یہ جنہیں مصورت ہیں جب بھی تصویر بناتے ہیں تو بناتے ہیں خوشکی پہ تصویر بناتے ہیں جب بناتے ہیں ہمیرے میں بناتے ہیں روشنی میں بناتے ہیں آپ نے خالق کی عظمت کو پہچان ہمارا اللہ جب ہماری تصویر بناتا ہے بناتا بھی پانی میں ہے بناتا بھی ہمیرے کوشت کی ہے لہا اس کی سفاد میں بھی اس کا کوئی شریف نہیں ہے خالق اللہ راضر اللہ موت و حیات اس کے قبضہ ایک حضرت بھی ہے رزق دینا اس کا کام ہے کائنات کے ضربے ضربے بھولے سے اللہ دے رہا ہے اگر آپ کو رجع کریں تو میں جملہ کروں آج انسان دنیا میں آنے کے بعد ہے اللہ نے رزق کام دے رکھا ہے توڑا دے رکھا ہے اگر اللہ حلق کا تجھے کہہ گیرہ بنا آئے تو میں نے تجھے اعزام کارے دیئے ہیں تجھے اقل بھی ہے کما سکتا ہے تیجے سامنے مسائل ہے میں تجھے اس صبح پہ بھی رزق خیار آتا ماں کے پیٹ میں جانتوں مامنے کے جانتوں بھی نہیں تھا مامنے کے جانتوں بھی نہیں تھا میں نے اس صبح کی بھی رزق کناہ رہا تھا اور آپ اتنا متوجہ ہیں کہ وہ اللہ حقیم ہے اس کی حکمتوں کی طرح توجہ کرنی چاہیے وہاں انسان کا جسم بننے کے بعد بھی جو مام خوراک کے انسان کی وہ خود تھا وہ اللہ اتنا حقیم ہے اس نے ہماری خوراک کو ہمارا مو بننے کے بعد بھی ہمارے مو کے ذریعے اس خوراک کو ہمارے قسم تک نہیں پہنچایا اس لیے کہ اللہ نے ہمارے مو میں ایک جہور رکھائے جس کا نام ہے زبان اللہ کی حمد کو پہچان اللہ نے ہمیں بکا دیا ہے تیری حضا خون تھا میں نے تیری زبان کو یہ قسمی ہونے لیا میں نے ناف کے ذریعے تیری صلاح پہنچا دیا ہے کل دنیا میں جا کر اپنی اس زبان کو سناو مسئلہ علیہ السلام اکرام اللہ اللہ لہذا انسانوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے وہ خالق جو کائنات کا حالق ہے کائنات کا راست ہے میں آپ کے سامنے گزارش کرتینا چاہتا ہوں کائنات میں اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے تفسیر ربنہ میں میں نے کسی جگہ پہ دیکھا اس کی راست ہونے کے حالے سے جو آسمان جو زمین ہوا پانی یہ سب رضب اللہ نے پیدا کیا ہے گزارش دیکھنا چاہتا ہوں ایک جانبار ہے بہت بڑا دیسے موستہ وہاں سمندر میں رہتا ہے اور اس کی برا چھوٹے چھوٹے جانباریں اڑھاتا ہے ایک بام تلاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جھڑات اس کے دانوں میں رہ جاتے ہیں تو آپ کو خود اس کو سامنے کا سکتا ہے لہذا وہاں سے نگلتا ہے خوش کی پیانکت لیت گیاتا ہے اپنا بھو کھول لیتا ہے اللہ نے ایک پرندے کو پیدا کیا ہے وہ پرندہ آتا ہے وہ ڈڑتا نہیں ہے ایک دانوں میں ہے بھو کھولا ہوا ہے وہ آخر اس میں بیٹھ لیتا ہے وہ اپنی چھوٹ سے اور زرباب اور ٹکڑوں کو لیتا ہے وہ جو آنے والا ہے وہ اپنا رزق لے جاتا ہے یہ دوارا رزق تھانے یہ نامن ہو جانا ہے رضا کو اللہ کی ذات ہے جس میں اس جانبار کی فکروں میں رکھا ہے کہ جانب ایسا ہو تو انہیں پانی کو چھوٹنا ہے خوش کی پیلیت کیانا ہے ادھر اس جانبار پرندہ جو ہے اس کی فکرات میں رکھا ہے تو انہیں پانی نہیں ہے اللہ کی ذات رازق ہے جس میں یہ نظام ادھا رکھا ہے اسی طرح وہ اللہ مہتو حیات کی اس نے آپ نے قبضہیں قدرت میں رکھی مہتو حیات کی اس کے آپ نے قبضہیں قدرت میں ہے اگر پوری کائنات میں اگر کسی کو بچانا چاہے وہ ذات مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا اگر وہ کسی ذات کو بچانا چاہے پوری کائنات میر کر بھی مارنا چاہے مار نہیں سکتی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بلک میں ایک وقت ایک شخص آیا تھا جس میں ہاتھ میں قرآن لے کر کہا تھا کہ میں تیس ایسی تھی پہلے کے اندر لگے دنوں میں آ کر الیکسر کراؤں گا اور وہ نودہ سال تک قابل رہا اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اب میں بیٹھنے ہوں مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے لہٰذا اللہ کا ایک موت و حیات اس کے کمزائے قدرت میں ہے لہٰذا یہ شخص تھا جس میں بھٹو کو پاسی گی اس کا چیرہ بھٹو کا موجود تھا اس نے وادسوں کو بے ہمینہ دیا تجرب میں بھٹو کو زیادہ بھٹو کو زیادہ بھٹو کو زیادہ بھٹو کو زیادہ دی گئی چیرہ سالت کا مگر اس نے اجازت نہ بھی کہ وادس دیکھ سکے وہ علاقہ کھلے سائیں گئی جیسے کمزائے قدرت میں موت و حیات آئے تو اللہ نے اس کو ہوا میں فرنال دیا اس نے چیرہ دیکھنے نہیں دیا تھا اللہ نے اس کا چیرہ چھوڑ لے نہیں کہ کوئی دیکھ سکے جا بات ہے لیانا موت ہوئی گا اللہ کے پبض آئے اُدھا پھلے ہیں اگر بات بات ہے نہ ہوئی ہو اور کار دینا چاہتا ہوں بات ہے فرنال آپ نے آپ کو کہے باتا آنا رب کو آلہ میں سام سے بڑا رب ہوں اس کو بتایا گیا بچہ پیدا ہونے والا ہے ملتسار کرنے اس نے کہا بار بنا دو بچہ پیدا اس کو پکل کر دیا جائے بچی پیدا اس کو چھوڑ دیا جائے لیانا مات بان گئے جو بچہ پیدا اس کو پکل کر دیا گیا اور مانوہ الرحیم نے لکھا ستنہ زار بچہ اس نے پکل کر آیا مگر موقع ہے آپ کس کے پمزہ خدرت میں ہے اللہ کے پمزہ خدرت میں ہے اللہ نے بھی بھکا دیا ہم نے اس عمل سے فراؤن تم پوری کوئی سے کر لے اگر میں بھی پوشا پکلے لی گوھر میں نہ پالو مجھے آدھا ہم میں جائے 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 نہ کرے مہتوہ یاد اللہ کی خوصہ ہے اللہ کی خوصہ ہے اسی طرح آج میں ایک اور چیز جس طرح اللہ ذات میں وحدہ اللہ شریف ہے اللہ صحاب میں وحدہ اللہ شریف ہے اللہ حفال میں وحدہ اللہ شریف ہے اسی طرح اللہ عبادت میں بھی وحدہ اللہ شریف ہے عبادت بھی صرف اللہ کی ہے کسی آؤں کی یا اللہ یا اللہ سو حضور عبادت بھی اللہ زخالہ کرکم اللہ زینہ بن کاملہ لہ اللہ تک اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے عبادت عبادت بھی پیدا کیا ہے یہ ہے عبادت عبادت بھی اللہ کی ہے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بندہ یقین نمجھر ہے اور میں یہاں بات کو پاسے کر دینا چاہتا ہوں کہ جات رکھیں کرمہ شاہ تک کرنے کے بار اگر کوئی بندہ اسلام کی حیمت کو پہچانے اگر کوئی پڑھتا کلمہ شاہدت ہے نہیں پڑھتا کافر ہے اس کا جسم نجس ہے اس کا جسم نجس ہے مسلمان عورت سے شادی نہیں کہا سکتا اگر مان جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفع نہیں کیا جا سکتا ادھر کلمہ شاہدت اس کی زبان پہ آیا اس کا جسم پاک ہے اگر جسم پہ ذہن دیا سکتا اس کو دون کر اس کا زم پا مسلمان عورت سے جا سکتا ہے اگر اس کو بھاو کھا جائے مسلم ان کے قبرستان میں تفل دیا جا سکتا ہے میں بتانا چاہتا ہو اس نعمت کی قدر کریں یہ اتنی عظیم نعمت ہے اس لون آپ کی زمان میں گرمہ اشار قائم آیا اللہ نے مجھے باپ پکٹ دیا یہ حسابت مجھے عطا کی یاد رکھنا قدر کرنا اگر کبھی آپ نے ان چیزوں کا دوبارہ انجاز کر دیا انسان مرتض ہو جاتا ہے یہ زید لگ نا ایس لو اس عقیقے کو دھگرا دیں دوبارہ آپ دوسری منصر جہاں پہلے پہ پہ جائے تو یاد رکھیں اسلام نے پھر جہاں پہ ایک چیز ماز ہے پہلے کہا کہ مسلمان ملک کی شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی بندہ مسلمان ملک سے شادی کرتا ہے آپ دوبارہ پلنک کرتا ہے ملٹا کرتا اسلام دولار نہیں کرتا کہ وہ مسلمان مگر اس کے پہ آنکھ میں ریکھ ایدھر یہ کام پھر ہو ہے اسلام ملٹا چاہتے ہے وہ عورد اس سے جناہ ہو ہے یاد اسے اسلام کی قدر کرنی چاہیے اس کی قرآن ہونا چاہیے ان چیزوں کو بتانے بھی یہ باقیاء تار بدا جو جو ملٹانا چاہتے تھے یہ وہ بستیاں جنہوں نے ہمیں دین بتایا ہمیں یہ چیزیں کم سے بانا ہیں ہمارے سامنے جو سلچلہ چاہتے ہیں آئیمہ کا چلیہ چاہتے ہیں لوگ انہیں سلچلے کو کسی اور دروازے سے لیا ہے ہم نے جسے دروازے سے لیا ہے وہ رسول عظم شاہد فروا کر گئے آنا سلچلہ بانا 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 عظم کا شہر اور اس کا دروازہ ہے جس کو عظم چاہیے نہ ادھر چاہے نہ ادھر چاہے اس ادھر ادھر آنا چاہیے سبحان اللہ ہم دیلی جائے اور کے بعد آپ میں انسان کو اللہ دی پور جانی کی دی ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اوبر جانے میں نکال کی بتایا معمومی نہیں ہے کچھ جد ہے آنکھ جو فیصلہ کرے گی کبھی اس کی اوپر کچھ اثر ہو جائے راہ آ جائے تو ہو سکتا ہے ورنہ کبھی بھی اوبر کیا کبھی فیصلہ نہیں کرتی تاریخ سیڈ ہے ہمارے سامنے کو عملات ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خورے آدم کو شاہ خرمان ہے آنم امینوں کو لے اپنے والی رباہ مہا اس سے کیا مرات ہے رسول خدا ان کے شہر ہیں علیہ السلام اس کا دروازہ ہے کوئی اور بان نہیں سکتا کوئی اور اس شہر کا دروازہ نہیں بان سکتا میرے سامنے صحیح ہے کی روایت ہے صحیح مخانی اور مزلوم کی روایت ہے جب باپستان میں مسئلہ بنا تھا اس سوال سے کہ فران دروازہ ہے کوئی حسطان ہے یا نہیں ہے وہاں پہ حسطان نے ان دور بائک کو پیش کیا تھا ان دور بائک کو پیش کیا تھا کیا ختم نبوذت کے حوالے سے یہ دو حدیثیں بیان کیے اور ڈالک میں ان دون حدیثوں کو بیان کیا دیا بتایا دیا کہ نبوذت ختم ہو چکی ہے وہ قوم سی ان کا خلاصہ آپ کی خدمت طرف کر رہا ہے وہ حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کسر نبوذت ہے ایک محلہ ہے اس کی ایک بیٹ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے دوسرے کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء آجوکے ایک عید کی جگہ تھی وہ عید آخری مالکی تھی وہ خاتم نبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جب کسریف لائے محل ہو گیا مقابل اب محل مقابل ہو چکا ہے ختم نبوذت ہے بال میں کوئی نبی نہیں آئے گا تو آج میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو محل ہے جو کسر نبوذت ہے اس کی ایک ہی آدم صلی اللہ نو نجی اللہ ابراہی خلیل اللہ موسیٰ خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ اور جو آخری تھی وہ ہے محمد حبیل اللہ محمد حبیل اللہ کو آپ یاد رکھیں جب ایک اینکہ ہے نام کوم صحابی اللہ خلیل اللہ روح اللہ صحبی اللہ کو آپ یاد کر رہیں اس کا دماظر کی سوار ہے جو محمد حبیل اللہ کے محلی آنے ہو چکا ماشالہ محمد حبیل اللہ یہ وہ اس کی ہے انہوں نے ہمے دیر بچایا ہے انہوں نے ہم کا دیر پہنچایا ہے لہذا ان کی طرح ڈوئی ہو جائے رہ جائے جائے اور یہ وہ اس کی ہے جو خالف نہیں ہو ان کے اکام کو لیکھتا ہے ان کے اکام کو ان کے چیر رکھتا ہے جنہوں نے ہم دھوئی دھولدہ آنے کے اگر یہی حسنیہ ان کی آنکھ کو دیکھے تو عیم اللہ نظر آئے گی کیوں میں صرف یہ کہ یہ کیوں کہا گیا اللہ کو تو ہنہا ہاتھ ہے ادھر جب اللہ بھی آئے عیم اللہ بھی ہیں عیم اللہ بھی ہیں بلہ اللہ بھی آئے کیوں کہا گیا حاضر اسے فضل کیا جانے آپ نے مکتب اور اپنے عمیٰ کی عصبتوں کو سامنے رہ کے کیونکہ اللہ نے ہمیں گا کہ ان کا ہاتھ اللہ کی اجازت کے برائے ہرگت نہیں جبتا ان کی ہاتھ مدر رہتی ہے جب اللہ کو ہمتہ ہے جب ایسی بات ہے تو ایسی خوالے سے سوالے سے اللہ نے کسی کو ایسے رہے دماغ نہیں دیئے جن کا عمل ایسا ہو کہ جن پر تشریف ہو جائے ان میں ہاتھوں کو لیکھیں مجدلہ نظر آئے گے آنکھیں تک لیکھیں تو اللہ نظر آئے گے نے حلری حلری چلی مجھائیں آپ پھر مقاچے ہوں اللہ نے جن میں باقی امبیان و سیاہ ہیں وہ آپ نے دھار میں آئے ہیں اللہ نے شخصی کو ولادت کا انتظام اپنی بھار میں دیا ہے جب احسی ہے جن کی ولادت کا انتظام اللہ نے اپنی گاہ کیا ہے تاریخ ہے بکت و یادت آیا حضرت فاطمہ بن دی اصد خانہ کعبہ کا کباف کار رہی ہے خانہ کعبہ کا کباف کار رہی ہے ایک وقت پہ دعا کر دی ہے بارے اللہ میں اس خانہ کعبہ کو جنہوں نے بنایا ہے برہی اور اسمائی ان پہ بھی امام لکھتی ہوں تیزی آسمائی کتابوں پہ بھی امام لکھتی ہوں بارے اللہ میرا مشکل کا باتت ہے وہ ہی بطنی جو میرے سکر میں ہے اس کا واسقہ میری اس مشکل کو آسان فرما ترجہ فرمائے بی بی نے ازاد کیا انبیاء پہ بھی مانکتی ہوں کتاب اسمائی پہ بھی مانکتی ہوں انبیاء جنہوں نے خانہ کعبہ بھی بارے برانکتی ہی ہم پہ بھی مانکتی ہوں کم کم دنیا کوئی کم تو پتا ہونا چاہے یہ علی کی مانکتا وہ ہے جو امتیاء پہ مانکتی ہے اور سیاء پہ مانکتی ہے آسان کی کتابوں پہ مانکتی ہے مانکتی ہے بارے بارے مانکتی ہے پڑھے مانکتی ہے مانکتی ہے مانکتی ہے دیوارِ قعبہ نے شاک ہو کر قیامل تک شاک کرنے والوں کے ساتھ کو شاک کر دیا لہذا دیوار کھلی دیوار نے فاطموں کی اندیا ساتھ کو جہا دی تاریخ سید ہے کہ سارا مکہ پریشان ہے ایک ہستی ہے جو مطمئن ہے جس کا نام ہے مطالب اور آپ کو یہ بھی پناہ ہونا چاہئے کہ لوگ کہتے ہیں اور مرک کی نسبت وہ اس دل ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اب سامنے سے دیوار ہو دیوار پھر پھڑی ہو تو انسان بڑا بھی بہتر ہو تو اس کا قدم پیچھے ہٹے گا یہ آگے پڑے گا یقین پیچھے پڑے گا دیوار شروعی تھی علی دیوار کا اندر جانا اس کا پتا جنگا ہے کہ دیوار کو پھلایا گیا ہے دوسری بات یہ ہے دنیلی ہے بات یہ اتنا کسی جنگے کا اکیمان نہیں ہوں میں حیدر اکیمان ہوں لے حیدر اکیمان ہوں بیانا پریشان ہے مگر مطمئن ہے اب مطالب کی ذات آپ کو پتا ہونا چاہئے کچھ جیسے متحرات ہیں جو یہ بات کر دیئے اسلام کانفر کو پاک کرتا بھی میں نے بتایا ہے اسی طرح پانی کو جیسے اس کو پاک کرتا ہے زبیہ تلے کے سوالے سے یہ شریف بسرہ بھی ہے کسی جانگا ہے حلال گوشٹ کو زبا کیا جائے حلال گوشٹ کو زبا کیا جائے حلال گوشٹ کو زبا کیا جائے اس کا پیہ نکل جانا پاکی کو پاک کرتا ہے یہ درمیتہ بیٹھا نکل گیا ہے اگر کوئی کسی جانگا کو زبا کرے اور اس کا پھون پاکی نہ نکلے اندر چلا جائے وہ سارا کوشٹ کے جیسے اس کا پیہ نکل جانا پاکی کو پاک کرتا ہے ایک بھوٹا حضرات کے چیز ہے تابی ریچک تابی ہونا تابی حسن آن کسی میلت کو حسن دے رہے ہیں جہاں وہ پاک ہو جائے گی وہ ٹکتہ پھٹا جس پہ بھوٹا دے رہے ہیں وہ تابی ہے میلت کے میلت پاک ہو جائے گی وہ بھی پاک ہو جائے گا ایک بچہ کم سے رہے وہ والدین کے پاکی ہیں والدین کا ہرین وہ جیسے والدین مسلمان ہیں وہ پاک ہے کیوں وہ اپنے والدین کے تابی ہے اگر والدین کافر تو یہ کافر نجیسے اگر والدین مسلمان کو پاک ہیں نگیوں کے تابی ہے یہ بس کا اپنے پہنچ کیا ہے چھوٹا بچہ تابی ہوتا ہے اگر والدین مسلمان کو مسلمان پاک چھوٹی بڑا ہو کر اس کا شوف ایسا کرے لہذا کہ چھوٹا بچہ تابی ہوتا ہے والدین کے تو آپ دنیا کہتی ہے کہ حضرت اپنو دالت نگلے پوسٹ پوسٹ نباشر ایمان نہیں رہے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں پیٹا ہو رہے گا علی چھوٹا بچہ ہے اگر حضرت اپنو دالت سائے پر ایمان تھے اللہ تبی کی علی کی بیانت اپنے دھار میں نہ ہونے لکا ہم ملکے بولو ہم سب کا مولا قعبے کا قعبہ قعبے کے اندر قعبے کی زینک قعبے کا گوھر زہرہ کا شوہر اسلین کا بابا حباس کا بابا سلیمان لے حیدری اپنے بائی تو یہ لیکن یہ رسول آس میں چلتے ہیں تاہی شاید ہے مختصار کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی رہی کھانا جنرل سے آیا ہمارے بچوں سے سوال ہو سکتا ہے کہ کیسے تو مختصار کے بعد دو دے دوں اگر اللہ ملیم کے لیے بھیج سکتا ہے تو اللہ حلیقی مالدہ کے لیے بھی قعبہ میں بھیج سکتا ہے کوئی مانے نہیں ہے اب کوئی اپنی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیوان کی پرشان ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آن کو دیکھنا چاہے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ انسانی آن بھی موجود ہے چلیں اپنے بچوں کے لیے ان سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب ہونا چاہئے قرآن موجود ہے قرآن پر پڑھنا چاہئے تحجیش شاید ہے حضرت ایسان ایلپی انہوں نے اپنی جنور کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک بھونسہ موجود ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہاڑ پھٹا وہاں سے ایک اونٹنی اور ایک اونٹنی اور اونٹنی اور اونٹنی اور اونٹنی ان کی ننور کو ثابت کرنے کے لیے لہذا نکلا لوگوں نے اونٹنی کو مار دیا اب بچہ پر ایسان ہے بچہ جب پر ایسان ہے اس نے اللہ کی بانگاہ میں دعا کی تو بارہ میں پہاڑ پھٹا وہ اونٹنی کا بچہ ہمار چلا دیا میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا اگر کوئی بات کہنا اس کو بتانے نہ اگر صالح نبی کے لیے گواہ کی یا کوئی سے بھی ضرورت ہو تو اللہ پہاڑ پہاڑ پھٹا کر دی اس میں سے اونٹنی کو بچے سمیت نکال لے جب بچے کو ضرورت ہو تو بارہ میں پہاڑ پھٹا کر اس کو اندر جانے کی اجازت لے وہ سالے کا گواہ تھا یہ علیہ علیہ السلام سکولی آئے سکولی آئے سکولی آئے سکولی آئے اگر دی کے گواہ ہیں ماشاءاللہ یا بہا یا بہا یا بہا یا بہا یا بہا رسولی آفر تشریف لائے اور آکر اپنے ہاتھوں پہ لیا کچھ چیزیں چھوٹا ہوں ہاتھوں پہ لے کر تاریخ سہ جائے کہ ماشاءاللہ نے پڑھایا یا بہا یا بہا یا بہا اب میں سوال کرتا یا رسول اللہ آپ کو آئے تھے تو آپ کو نہیں پڑھا تھا رسول اللہ پہل کر کہے سکتے ہیں میں جب آیا تھا کوئی سکولے والا بہت سکول نہیں تھا آج ہی آیا ہے میں سکولے بہت سکول جب در کہا پڑھو کجراب عمیر علیہ السلام نے جواب نے بھیان دیا علماء نے بھیان دیا کہ عمیر علیہ السلام نے کیا رسول اللہ تورات پڑھو مندیر پڑھو صغور پڑھو یا قرآن پڑھو اللہ علیہ السلام بہا 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 کہ در پڑھنا تھا لوگوں نے اگراج کا دیا کہ ایک بچہ کس کلاؤ تین دن کا بچہ وہ کس کلاؤ پڑھ سکتا ہے میں انہوں کو لکھوں گا خود آرہ آپ نے اسلام کو قبر کیا ہے قرآن کو پڑھو جو قانون ہے اگر بچہ چھوٹا حضرت پہ عیسیٰ علیہ السلام آگر جوزیوں پہ سامنے بتا سکتا ہے کہ میں نبیلی ہوسی کتاب لے جا رہا ہوں اگر حضرت پہ عیسیٰ بہن سکتا ہے تو فضر عیسیٰ بھی بہن سکتا ہے لہذا کہاں پہ میں کہوں گا لوگو بہن سکتا ہے مگر رسول کو آن میں ہو جانا جب اس کا مکنا تو احساس کرو رسول نے فکر ہے جانی پڑھو وہ ہاتھ ہیں جن پہ پتھر کلنا پڑتا ہے تو جن ہاتھوں میں پتھر کلنا پڑتا ہے یہ بہن سکتا ہے رسول اللہ بہ بہ رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھ کر بتا دیا یہ آئی ہے جس کو ہم علیہ اللہ بھی کہتے ہیں وجہ اللہ بھی کہتے ہیں کیونکہ نشانی صلی اللہ خدا کی اطاعت میں دوسری ہے اور یہ ایک بات اور نشافہ کر دینا چاہتا ہوں تعلیم صلی اللہ عرفات کا میدان ہے عرفات کا میدان میں خلقہ ساری کے حکومت آئے ایک عورت کا دیکھو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے اس کے چہرے پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے بھول تپلتا ہے دیکھ کر رہے گئے کیا ہوا ہے کہاں مجھے علی نے مارا ہے مجھے علی نے مارا ہے کہاں چلے پوچھتے ہیں کیوں مارا ہے ادھر سے یہ چلے ادھر میر علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ نے اس کو کیوں مارا ہے میرے اور آپ کے مارا انسان فرمان کے ہیں یہ لوگوں کی ناؤس کی جب اٹھر تھا میں نے بطولے سزا مارا ہے تو جو رہے میں نے بطولے سزا مارا ہے اللہ مہتزلی نے اپنی کتاب اس واقع کو لیتا ہے جب مولا نے فرمایا اس کو میں نے بطولے سزا مارا ہے اس وقت خلیبہ سامی رہ کرتے ہیں اے سامس میں کیا فیصلہ بڑھوں تجھے اللہ نے دیکھا ہے جب اللہ نے بہتا ہے یہ ہے گزار جن کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے اور آپ کی غموشی ہو دیکھتے ہوئے اور یہاں جملہ معصوم کی اس منخواہ کہنے جاتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں کہ لوگ اوری نسیل کو منہتے ہیں ہمی نسیل کو منہتے ہیں دوسروں کے ساتھ کینے اختلاف ہمارا ہوئی ہے دوسرے اجان نسیل اس کو منہتے ہیں جو صرف انسانوں کے ویہے ہیں ہم جان نسیل سے منہتے ہیں جو صرف انسانوں کے ویہے نہیں ہے جنوں کے removing ہے اس لئے اجان نسیل کس کا ہے رحمتو لیلہ جو آلمی تقع علمی کے درامت منتائے باقیوں میں جن کو مانا ہوں کہ صرف انسان ہوتا چاہے ہم مانا میں نہیں اچھا میں اور بات کیا آپ دلاؤں بات انسان ہوتا ہے جن ہوتا جب آپ کے مانے سمانہ کی زیادہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سلامو آپ پر جنہوں اور انسانوں کے حوالے سے آپ سلام کرتے ہیں اے جنہوں اور انسانوں کے امام تو لیالا مال امام جنہوں اور انسانوں کے بھی صرف انسانوں کے نہیں ایک مرتبہ چیز بات آپ سے پھلکیں ایک مرتبہ مولا نہیں تشریف فرما ہے ایک مرتبہ سوا پھائیں مولا نے ایک عجیب خطبہ دیا مولا فرما تھے ان اللہ خالقہ خالقہ اللہ نے خلوط پیدا کی ہے منا الحوا ہوا سے اللہ نے خلوط ہوا سے پیدا کی لباسوں منا الحوا فرمایا جو اللہ نے خلوط پیدا کی ہے ان کا کھانا کیا ہے؟ پینا کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ سوتے کس میں ہیں؟ فرمایا سنو وہ جو مولوگ اللہ نے خلوط پیدا کی ہے وہ لباسوں منا الحوا لباسوں منا الحوا حتی نوم منا الحوا ان کا کھانا کی حوا سے ہے ان کا کھانا کی حوا سے ہے سوتے کھانا کی حوا سے ہے ان کا لباس کی حوا سے ہے اُدھر سے لوگوں نے بات کرنے شروع کر دی جو کیسی مخلوق ہو سکتی ہے جو حوا سے نہیں ہو ان کی حضابی حوا ہو ان کا لباس کی حوا سے ہو جب اُدھر سے شروع تھا اس رب تو میرے اور آپ کے امام نے انشاء فرمایا لوگوں سنو جب میں اس مخلوق میں بیٹھتا ہوں جب میں اس مخلوق میں بیٹھتا ہوں اور میں بہاں بیٹھ کر یہ جملہ بیٹھا ہوں اِدھر اللہ خالقا خالقا منا ناس اللہ نے ایک مخلوق کو زمین سے پیدا کیا ہے ایک مخلوق کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے لباس ہوں اس وقت فرمایا لوگوں جب میں بیٹھ کر میں یہ جملہ بیٹھتا ہوں کہ اللہ نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے وہ کون ہے آج کے ہوں مراز ان کا کھانا بھی زمین سے ہے سوٹوں ہوں مراز وہ کھانا بھی زمین سے ہیں لباس ہوں مراز ان کا لباس بھی زمین سے ہیں ہرکار لوگوں مراز سوٹے بھی زمین پہ ہیں محصول فرما کہیں جب آچہ پونہ کمانکہ کانچہ پون کوئی سی بیٹھ کر دیں جس طرح تم کر رہے ہو جس طرح تم کر رہے ہو اس وقت ماں سننے ارشاد فرما ہے سنو میں کہنوں جب میں جانوں آپ نے اذنب کو جو بات میں کیا اس کو ذیب میں رکھیں واللہ ہیلہ جی واللہ ہیلہ جی اللہ کی قسم جیس کے قرضہِ قدرت میں میں ہی کی جان ہے اللہ کی قسم جس کے قرضہِ قدرت میں میں ہی کی جان ہے آلہ ہجت اللہِ علیہِ امکمہ ہجت اللہِ علیکم واللہ ہیلہ ایک ازادار حسین وہ ہے جس کو نہ پڑنے والے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور سباب پیڑا کے جائیں وہ خود روتا ہے اس کا نام ہے سجاد سجاد کسی کہتے ہیں زیادہ سجدہ کرنے والی ساتھ کو سجاد پہتے ہیں زیادہ سجدہ کرنے والی ساتھ کو سجاد پہتے ہیں حاضرین علی علیہ السلام ایک ایک رات میں ازار ازار کے تک پڑی مگر سجاد نے حسین علیہ السلام نے بڑا بسطر سجدہ کیا مگر سجاد نہیں سجاد کیسے بنتا ہے میں اپنے لقصوں میں کھوں تو کہہ سکتا ہوں ہاتھوں میں ہاتھ پرنیاں ہوں پاؤں میں لے گیاں ہوں گلے میں توپ ہو ساتھ پھوپیاں اور بینے ساتھ ننگے ہو شرابی کا دربار ہو خدا قواہ ہے سجدہ سجاد کے سامنے جب خادم پانی پیش کرتا ہے نا سجدہ سجاد کا موپیر جاتا ہے زبا کرنے کی آدھا کو جھڑتا ہے کہ کسی جانبار کو کیسے زبا کیا جاتا ہے وہ دے پہ کہتا ہے مولا آپ کے لانے کے شمیت میں وہ آدھا وہ مجھے پتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب کسی جانبار کو زبا کیا جائے تو پانی پی آیا جاتا ہے سجدہ سجاد کا موپیر جاتا ہے بھلا کی طرح ہائے میرا بابا بہتے ہوئے دلیا پہ پیاسا شہید کا دیا گیا بڑا تھا پہ سجدہ سجاد کو اس کا جا آپ نے بھوپیوں کو شام چھوڑ کر آپ نے بابا کی لاز کو دفن کر کے لیے آئے ہیں دیکھیں میری طرح کوئی کھڑا کرنے سے اٹھایا کوئی کھڑا کرنے سے اٹھایا آپ نے بابا کو دفن کرنے کے بعد کبر بنائی مٹی کی جو سی جو مرے جملہ دی تھا سجدہ سجاد نے جملہ دی ہی تھا ہاتھا قبر حسین ابن علی اللہ جی کا تعلو اچھا نا یہ حسین کی کبر ہے جس کو پیاسا شہید دیا گیا یہی وجہ ہے آزرین اس پیاس کے حوالے سے جب ذل جناب واپس آیا ہے نا سب بھی بیاں ہوئی ہیں جناب سمینہ نے سوال کیا ہے اپنے بابے کی سوالی سے یا ملتا بابی اور میرے بابے کی سوالی مجھے ہی نہ بتا شہید یا بی یا بابی اور میرے بابے کو پانی پی لیا گیا ہے یا پیاسا شہید کیا گیا ہے لے جا پانی کھانیا سامنے آتا ہے مولا جوتے ہیں کہ میرے بابا وہ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا قادم کہتے ہیں مولا سبر کرو مولا سبر کرو مولا قرماتے ہیں تُو نے سچ کا تُو نے قرآن پڑا ہے حضرت یا پون کے دیکھے تھے کہ جوسف جلا ہوا تھا حضرت یا پون کو پتا تھا میرا پیدا زندہ ہے اتنے لوئے کہ بنا ہی کام ہو گئی میں نے تو اپنے سامنے کہیں فقریں جوسف خون میں پڑکتے ہوئے دیکھے ہیں مولا سبر کرو یہ تو آپ کے خاندان کی روایت ہے آپ کے بعد دین کے لئے شہید ہوتے ہوئے ہیں عزادہ دوس وقت غیرت بند مام کے دل پہ غیرت کا خنجر چل گیا میرے مولا قرماتے ہیں تُو نے انساب نہیں کیا ہمارے قرآنوں کا میڈان میں جا کر شہید ہونا میرے خاندان کی روایت ہے بطار زینب و بلسوم کا سننگے بازاروں اور دربانوں میں جانا یہی بجائے آزائی جب مولا داخلوں نے اپنے زیاد کا جب دار میں ساکھوں بھی آئے ممبر پہ بیٹھا ہوں گا شاک سے کیا زیاد دیکھا کہتا ہے جناب امیر احلام کیس کو تنہا ہی جھگائی ہوئی ہے دیکھ کر کہتا ہے سجاد کہ تیرا چرچہ ہنسرم کیا آیا تھا وہ تو سینگر کا آندھر آیا تھا اس نے دعا پہ میں آنکہ دار کر کے اس سے بات کی تھی آپ نے آنکہ کیوں چھکائی ہوئی ہے وہ ساتھ آرو اس وقت میرے مولا کہتے ہیں جانا سن میرا چرچہ اکیل آیا تھا اس کے ساتھ بیٹھیاں نہیں تھی اس کے ساتھ بھوپینا نہیں تھی جب آتے میرے ساتھ کئی زینب سنگے کئی کنسوں میں کئی سبینہ ہے اِنَّا اللہ وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِعُدْ مَاہْتَمِ حُسَيْئِ يَاو سین